اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزمان عدیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی اور میرا پروگرام عوام سپیشل عدالتی حکم کے بعد عوام ابھی بھی صدر نہ سکی چلان پہ چلان جو ہے وہ لوگوں کو کیا جا رہے ہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر دو ہزار روپے جرمانہ جو ہے وہ لوگوں کو شہر لہور میں کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کی حفاظت ہو سکے آپ کے سیروں کی حفاظت ہو سکے آپ کے جان و مال کی حفاظت ہو سکے آپ اپنے گھر سے تحفظ کے ساتھ جا سکے اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اسی حوالے سے پروگرام عوام سپیشل میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج جب شہریوں کو دو ہزار کا چلان ہوگا تو پھر اس پر شہریوں کی کیا تاثرات ہوتے ہیں کہ ہیلمٹ وہ پھر پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے تو پروگرام عوام سپیشل میں میرے ساتھ رہیے گا تو ناظرین نہ صرف موٹر سائیکل والوں کو چلان کیا جا رہا ہے ہیلمٹ نہ پہننے پر بلکہ سیٹ بیلٹس کے اوپر بھی بڑی توجہ دی جا رہی ہے کہ اگر شہری سیٹ بیلٹس پہن کر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو بھی بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑا ہے پروگرام عوام سپیشل میں میرے ساتھ رہیے گا میں کیمرمنز ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے جو ہے وہ فولو کرتے جائیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے شہریوں کو جو ہے وہ آن روڈ آن ویل روکا جا رہا ہے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا اور پھر اس کے بعد ان کو جب چلان کیا جاتا ہے تو پھر شہریوں کا جو ہے وہ کیا رد عمل ہوتا ہے تو اس پروگرام میں آج میں آپ کو یہ تمام چیزیں دکھاؤں گا پروگرام عوام سپیشل میں ہمارا مقصد وہ معاشرے کی آکاسی کرتا ہے کہ آخر ہماری عدالتی احکامات کے باوجود بھی لوگوں نے ہیلمٹ پہننا کیوں نہیں شروع کیا یا وہ پھر ہیلمٹ پہننے سے کیوں کتراتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیلمٹ کی پاپندی جو ہے وہ لاہور شہر میں اتنا بیری شہر ہے جس پر گاڑیوں کی روانگی جو ہے وہ ہر ٹائم جاری رہتی ہیں تو پھر اپنی سیفٹی کے لیے لوگ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک وارڈنز جو ہے وہ دن رات لگاتار یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شہریوں کو سمجھائیں ان کو وارننگز دیں مگر شہری جو ہے وہ آپ کے سامنے اور ہم بات کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ چلاند کی جاتے ہیں اور پھر شہری جو ہے وہ کون سے بھانے بناتے ہیں نت نئے بھانےوں کے بعد جو ہے وہ پھر بھی ان کو چلاند کیا جاتا ہے تو میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھاری تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اور چلاند کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت بڑا سخت ہے اور لوگوں کو چلان پر چلان کیے جاتے ہیں کیسے ہیں بھائی جان خیریت سے ہیں سونڈ سر جی میں یہ شاملی میری شوپ ہے وہ سونڈ لے کے آئے ہیں تو وہاں سے ہم جی بجے شاملی شوپ سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں عدالتی حکم ہے کہ چلان کریں اگر ہیلمنٹ نہیں پیلا ہوگا یہ تو بنتے ہیں ان کا یہ تو ان کا ان کا حق ہے اگر یہ تو ہمارے یہ بڑے افسر ہیں یہ ان سے پیار سے یہ مارے افسر ہیں ہم یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہمارے لئے آدب کی جگہ پہ ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں آپ یہ سامنے شوپ ہے ہمارے وہ عمران سونڈ والا جی اچھنا بڑا بوکس رکھا ہوئے آپ یہ سامنے جانا تھا اس لئے میں یہاں پہ مانا ہیلمنٹ میرے پاس ہے پڑا ہوئا ہے اور اس بوکس میں کیا ہے یہ مکسر ہے اس میں وہ ملاد کے لئے جی اب چلان کتنے کا کر رہے ہیں کوئی آئیڈیا آپ یہ تو ان کے مہربانی میں معذرت چاہتا ہوں ان سے سرم معذرت سے کام ہو جائے گا نہیں دن رات آپ لوگ سمجھا سمجھا کے تھکے ہیں میرے بس بہت نہیں ایک نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے آپ کی چیک کریں یہ مجھے پتہ ٹوٹی نہیں ہے آپ نے بکھوانی ہے لائشنز بننا آپ کا ڈیابنگ لائشنز بننا ہے لائشنز کے بغیر اف آ یار دے رہے ہیں سرم میں معذرت چلتا ہوں ام سوری کے کام نہیں چلتا اچھا ان کا ہمارے شہر لہون میں وارڈنز کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے آپ کا تحفظ کہ آپ ان سڑکوں پر محفوظ سفر کرسکے اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خاصتہ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر آپ کو ہیڈ انجلی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے آپ کا نام کیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے پیٹا آپ کا نام کیا یہ بتاو یار آپ میرے نام موسی نے لی ہے پورا نام بتایا نام موسی نے لی سر معذرت سے کام بن جاتا ہے ان کو دو ہزار پی جرمانہ کریں گے بداؤٹ ہیلمٹ اب عدالتی حکم کو جو ہے اس کی پاسداری کی جاری ہے جب ہو ہی گیا دو ہزار پھر دو ہزار کریں گے کام والی تو بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں جلدی میں بائک لے کے آنا بھولے میں گریب آدمی ہوں میں گریب آدمی ہوں مجھے ملاد کا پروگرم ملے اس لیے میں جلدی میں آنا بھول چکا ہوں میں آپ سے میرے زماز رہے مکسر اس کے اندر سونڈ آئے ہیں ملاد کے لیے میں نے جانا ہے سر میرے بچوں کو رزا کا ہے اس لیے میں آپ اچھا ایک بات میرے وارڈن بھائی نے بڑی خوبصورت کی کہ بھائی کے باکس میں کیا بھائی نے بڑی مینتوں کے ساتھ کہ میں جو ہے وہ امرجنسی میں آیا ہوں اور میں ہلمٹ پینے بھول گیا وارڈن نے بڑا خوبصورت سوال کی باکس میں کیا میں بتایا ہے مکسر ہے اور میں ملاد کروانے جا رہا تو مکسر اگر رہ جاتا ہے امرجنسی میں تو پھر اس کے باہد یہ کیا کرتے ہیں اگر معذرت ہو سکتی ہے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھائیوں کا نا ہمارے بھائیوں کا نا ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ان کا آپ کا تحفظ کہ آپ ان سڑکوں پر محفوظ سفر کر سکیں اگر خدا نہ خواستہ ہیڈ انجری پیش آتی ہے تو پھر آپ کے والدین پریشان ہوں گے بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے وہ تو ظاہر ہے بس بھلا کہ میں جلدی میں نکلا ہوں کیونکہ مجھے فون آیا کہ ملاد پہ جانا ہے میں ایک روزگار سے ہوں میں میرا ایک چھوٹا سمان پڑھا ہویا جو گھر پہ میں ملاد کے لیے میں لگاتا ہوں میں تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ آپ آجیں سمان لے آئیں مجھے میری بس وہ کیا کہا سکتا ہوں جب وہ بزرگان کہا جب بورا وقت آیا وہ تو نہیں پتا چلتا سر آپ کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی شہری جو ہے وہ پاسداری نہیں کریں وجہ کیسا ماں باپ پا قصور آپ اس میں یہ کیا گھر جو ہے نا وہ ہی نہیں شیدی راپ پہ تو میں آپ سے معذر تیسری کے لیے کر سکتا ہوں آپ سے میرے پلس میر بانی یہ اب میں ابل تو میں نکلتا نہیں لے کیا اسے میں بائک میں تو اس میں لیکن یہ ناظرین شہریوں کو جو ہے وہ روکا جا رہا اور چلان کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا سخت کر دیا گیا اگر آپ بھی بغیر ہیلمٹ کے آن ویل آتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال لگنا پڑے گا کہ آپ کو بھی چلان جو ہے وہ دوزار کا ہو سکتا ہے شہر میں اس وقت ٹریفک کونین کا جو سسٹم ہے اس کو بڑا سخت کر دیا گیا ہے اس سے اب کسی کی بجت نہیں ہوگی اور کسی کی جان نہیں چھوڑی جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ وارڈنز جو ہیں وہ دن رات لگا کر شہریوں کو جو ہے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہیڈ انجری سے بچانا ہمارا کام ہے سر آپ کی اتنی محنتوں کے بعد دن رات آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہیلمٹ پہنے اس کی پاسداری کریں ہیڈ انجری کے باوجود پھر سر ایسے آنے بھائی وہ نہ پہنے ہاں ہمارے لئے تھوڑی پہننا ہے اپنی سفر ایسے پہنے ہم کھڑ رہے ہیں جو نہیں پہ رہے ہیں ہم کو فائن دے رہے ہیں سر آپ اتنے عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے ہیں اب جرمانہ جو ہوگا ہے فائن دو ہزار ہوگا ہے اب یہ کو مناسبی میں فیصلہ کیا ہے پہلے دو سو کا جرمانہ تھا فائن دو سو تھا وہ سمجھتے ہیں دو سو رویہ اس کے گئے کرنا ہے دو سو کو چلانے جاتے ہیں ہیلمٹ پہنے پہننا اب دو جگہ فائن ہے اب جس کو دو جگہ فائن جاتے ہیں وہ جا کے ساتھ باتے کو بتاتا ہے کہ بھائی میرا دو جگہ چلانے ہوگا ہے ہیلمٹ پہننا ہے یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ ہیلمٹ کیا فائن بڑھا دیا ہے بڑھانے سے سو میں سے اثر اسی پرسن ستر پرسن لوگوں نے پہن لیا ہے کچھ لوگ ہیں جو آدھی دیٹھ ہیں وہ انہوں نے پہنا ان کے لئے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم یہ جو میرے وارڈن بھائی ہیں یہ دن رات ان سڑکوں پر دھوپ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں بارشوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں سخت گرمی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں سخت سردی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی یونی فارم ہوتا ہے یہ ایکسٹر یونی فارم انہیں پہنتے ہیں مگر کس کے لئے آپ کے اور میرے لئے اب جو ہے وہ بھائی کو چلان کیا گا رہا چلان ہو گیا آپ کا جی کتنے کا ہو گیا دوزار کا دوزار کا چلان پہ کر دیا آپ نے جی اب ہیلمٹ لیں گے تو ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا آپ نے بس ادھر چکر بہت کم لگتا ہے چکر کم لگتا ہے کم ہی لگتا ہے تو کہاں سے آرہے کہاں جا رہے ہیں یہ ایسے تھوڑا سے ایسے میں کیم نے بھائی ہے اسے رہے جا رہا ہوں آرہوں گل سنے آپ سے گل سنے آپ سے تو ابھی جا رہے ہیں ایسے رہے جا رہا ہوں اب تو دوزار کا چلان تو سر دوزار کا پیٹرول ہلوالے تھے تو میرا خیال ہے کوئی بہان نہیں حکومت کو چلے گئے ہیں ضرورت پڑی جائے گی حکومت کو چلے گئے ہیں لیکن یہ آپ کی سیفٹی کے لئے آپ لوں گا انشاءاللہ لیں نہیں تھا آج ہی چکر لگا ہی چکر لگتا ہے نہیں ہی چھوڑا لگتا ہے نہیں ہی چھوڑا لگتا ہے نہیں اینا مال پہ مال والی سیڈ پہ بہنی مانے اچھا خاصا ہی ایلمٹ آجانا تھا دوزار ہی سولانسو کا آجانا تھا چلان ہو گیا کوئی بہان نہیں ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے وارڈن بھائیوں کا اچھا اقrouب ہے یا کچھ شکایت کرتے ہیں نہیں مجھے تو شکایت ہی نہیں ہوتا ہے بارنا سے میں تو تمہیں سے بول 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 کے چلا جاتا ہے تو اچھا لگا چلان کروا کے مجبوری تھی اب نیکس ٹائم ہلمٹ پہنے گی آہ انشاءاللہ تو ناظرین اب آہ حکومت حکومت کی اس اقدام کو جو ہے وہ بڑا اچھا سمجھا جا رہا ہے اس کے بعد عدالتی حکم کی پاسداری بھی کی جا رہی ہے اور چلان جو ہے وہ کیے جا رہا ہے اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے اور شکایت جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آتی ہے تو مزید بھی ہم آگے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ شہری جو ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ میں بات کرواتے ہیں بات کر لیں میری بات کرواتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے یہ ہمارا جو بیٹ جو چل رہا ہے نا ہمارے معاشر میں ایک ٹرین چل گیا ہے کہ بھئی موبیل لکھانا یہ بات کر لیں ہیلمنٹی بہنلا لیسنز بڑھانا لیکن موبیل لکھانا ہے بھائی یہ بات کر لیں میڈیا سے بات کر لیں کسی سے بات کر لیں وہ ہر چیز ان کے پاس ہے وہ دیکھیں یہ بائیک ان کی دھائیں دھائیں یہ آپ بائیک دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بائیک میں تمام چیزیں ان کی ہے اور یہ بغیر ہیلمنٹ کے نکلے ہیں باقی اپرا کام کر رہے ہیں آئی ٹھائی کا بھائی زرا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں یہ پاس گھا رہا ہے بھائی میرے اچھا اب آپ میڈیا کا بتایا آپ نے ریفرنس دیا سر کون سا ریفرنس دیا بھائی جان میرا بھائی میڈیا سے ہے میں بس نکلا ہوں دانا لینے کے لیے پریس کلاب لوہر پریس کلاب کیا کام کرتے ہیں خدمات کے انجام دے وہ وہی ایک آپ کا جو کام ہے وہی کر رہے ہیں اچھا اب ایک نارا لگے حکومت پنجاب کی طرف سے بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا صرف پانچ دو ہزار کا چلان چلے گا سر یہ دیکھو ہمارے لیے ہی ہے ہے سب کچھ ہے اچھا اقضام ہے اب بھائی ماشاء اللہ آپ کہہ رہے ہیں میڈیا میں آپ کو تو زیادہ اندازہ ہونا چاہیے سر میں اس لیے بات کروں میں بس جلدی میں نکلا ہوں میں نام کیا جا رہا ہی اجاز 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 آپ کو آئی لبریکی آپ کا جس میں کو فائن آپ کو آنا ہے وہ موائلہ بری کیا آپ کا رویسٹ ہے آپ کو وائلیشن پر روکا ہے آپ کو وائلیشن پر روکا ہے لیسنس آپ بندہ ہیلومٹ آپ کے پاس ہے آپ کیا بری بات کر رہے ہیں بلاجزی جن کے بائی میڈیا میں یہ چلان ہو رہے ہیں نسے نا کریں شمیندہ نا ہو نا شمیندہ کریں ہمیں بھائی ایک دفعہ باٹ ایک دفعہ رکویسٹ کی جوا مانی جائے تو بات ٹھیک ہوتی ہے اس میں ڈٹھائی ہو جاتی ہے آپ ہی ڈٹوگیتر کہیں جائیں میں ہی ڈٹوگیتر کہیں جاؤں ساری بہت رکارڈ رہی ہے سن رہے ہیں بات ساری بہت رکارڈ رہی میرے بھی آپ کی بھی سر یہ ٹرینڈ کب ختم ہوگا کول کروانے کے یہ ٹرینڈ میرے بھائی مجھے سمجھ نہیں دی کب ختم ہوگا یہ کب ختم ہوگا یہ شروع سے پڑ گئی آتے ہیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں موبائل استعمال کے نکالنے والی یہ نہ جانے کب ختم ہوگا اس کا میں کچھ ڈیم چھوڑنے آپ نے صاف پیغام دے دیے کہ اب ہم موبائل فون نہیں سنیں گے آپ کو سامنے میں کر رہا ہوں آپ کو چلان کر رہا ہوں کو سامنے میں کتے موبائل فون رہا نکال لیں آپ کو سامنے چلان ہوئے ہیں چلان یہ ٹرینڈ یہی ختم کرنا ہے کہ موبائل نکال لیں بھائی بات کریں بھائی ملازم ہے بھائی وارڈن ہے چاچو بھائی وارڈن ہے بھائی میڈیا میں ہے وہ بھائی ہے وہ وہ نہیں ہے خود بھائی جو خود ہوگا تو اس کو پی ابلائز نہیں کیا جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو پھر یہ حکومتہ پاکستان کی اور میرے ان وارڈن بھائیوں کے ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ چلان کروائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ سبق ملے کہ دو ہزار کا چلان جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے اب یہ بھائی جو ہے وہ ریکویسٹ پر ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنا ریفرنس دیتے کہ جی میں میڈیا سے ہوں میرا بھائی بھی میڈیا سے ہے اور جو ہے وہ ریفرنس پر ریفرنس دیا جاتا ہے مگر ٹریفک وارڈنس جو ہے یہ آپ سب کے لیے ہے کہ آپ جو ہے کوئی بہانہ نہیں صرف دو ہزار کا چلان اور چلان جو ہے وہ بھاری چلان ہے دو ہزار چلان بہت زیادہ چلان ہوتا ہے اب گفتگو سننے ہیں اور ریفرنس پر ریفرنس دیے جا رہے ہیں صرف موٹر بائک میں نہیں ہیلمٹ پر نہیں بلکہ سیٹ بیلٹ پر بھی بڑی سختی جو ہے وہ کی جا رہی ہے سر اب چلان کروائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر نیکس ٹائم انشاءاللہ ایک دفعہ ہوتا ہے نیکس ٹائم ہوگا تو ڈبل دوں گا میں نیکس ٹائم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے نیکس ٹائم ہی گزرتے ہیں ادھر ہی آپ ہوں گے ادھر ہی یہ سر ہوں گے صرف اتنا بتایا ہے ہیلمٹ ہے آپ کے پاس ہاں ہے میں جلدی میں بائک کسی کے لے کر آئے ہوں قسم سے میں جلدی میں سمان سارا لے آئے ہیں جلدی میں مارکٹ جانا جا بھی دیں یار میں آیا ہے بس یہ ہوتا ہے بس نیکس ٹائم نہیں ہوگا میں وہ ایک بھائی آئے کہتے ہیں میں نے ملاد پر جانا پورا سیٹ اپ انہیں نے موٹر سائیکل پر رکھا تھا کہتے ہیں امرجنسی میں آگے ہلمٹ بھول گئے ہیں ملاد پر جا رہے ہیں ہوتا ہے سپیکر نہیں بھولے سر وہ سپیکر نہیں بھولے امرجنسی میں ہلمٹ بھول گئے سار یہ بتایا تو آپ کو میں نے ہے نا ہمارے پر لے میکسیوزز ایکسٹر ہے ہمارے پر لے میکسیوزز بہت لے میکسیوزز ہمارے پاس یہ لاپروائی شروع سے چل رہی ہے یہ میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ یہ لاپروائی شروع سے یہ ایسا اقدام ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں سوری سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں باگ کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ وارڈن سہبان نے دوستوں کا چلان کرنا ہے ہیلمٹ نہ پہلنے کوئی ڈیزر میٹھ رہا ہے کوئی بات دے دوستوں کو چلان ہی ہے اب جب چلان دوزار کا ہوا ہے تب جا کے موت پر رہی ہے اب جب چلان یہ بڑا اچھا اقدامہ ہائی کورٹ کا چلان دوزار کا کر دی اب موت پر رہی ہے کہ بھائی ان کو سو بھانے تراشے پڑتے ہیں وہ دوستوں تھا نا یا تو چلان کرنا تو چلان کر میں چلان جا میں کرا دوں گا اب یہ دوزار پوری تڑی پوری تڑی لگا سونا نا یہ دوزار نے ان کو مجبور کیا کہ موبیل لکھا لیں اور یہ لگے ہوئے ہیں میریا ملا بھائی ہے میرا بھائی وکیل ہے میرا بھائی وارڈن ہے میرا بھائی ستواہی ہے یہ ساری باتیں وہ اب اس کے بات سے کہ دوزار کا فائن ہے اور اب دوزار کا فائن میں کروں کو اس کا انہوں نے جا کے بھائی ملے میں بتانا ہے کہ بھائی وارڈن سابان کرے تھے مزانگے میں انہوں نے عزت لئے ازمیرا نہیں کیا بند کرنے کو تھانا مزانگ میں اب وہ بیتر ہے کہ وہ آئی ڈی کار کاغذہ مجھے دے اگر وہ نہیں دیں گے تو بھی مازلت خواہن کے ساتھ گری بند کرنے پڑے گی ہمارے پیارے بھائی آغا علی بھائی نے بڑا خوبصورت ہمیں بتایا بھی اور ان کا انداز سچ میں دیکھنے والا تھا کہ شہریوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے سمجھایا مگر شہری جو ہے وہ پھر بھی قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں ہلمٹ نہیں پہنتے ہیں اور یہ تمام معاملات آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے اور چلان جو ہے وہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم ریفرنس سے بات کروا دیتے ہیں میرا فلانا بھائی فلانے میں حکمے میں ہے مگر اب یہ تمام بہانے جو ہے وہ چلنے نہیں والے بلکہ صرف اور صرف دو ہزار روپے کا چلان جو ہے وہ ہوگا تو مزید بھی ہم آپ کو پروگرام عوام سویشل میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے چلان جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور آگے بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بڑی بیزی شہرہ ہیں اور اس شہرہ پر ایکسیڈنٹس جو ہے وہ بڑے معمول ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہلمٹ پہنا ہوئے تو آپ ہیڈ انجری سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں مزید بھی ہم آپ کو دکھائیں کہ پروگرام عوام سویشل میں میرے ساتھ رہیے گا چلان کا مقصد ہے کہ آپ نے ہلمٹ پہننا ہے یہ چلان ان کا آپ کا ہو گئے اور انہیں دو ہزار گئی چلان کی ہے لیکن آپ نے نیکس جو ہے نا کوشی کرنی ہے کہ ہلمٹ پہننا ہے یہ چلان آج کے دن کے لیے آپ کے غیر کی خیلی سے گھر پہن جائیں نیکس نکلنا ہے ہلمٹ پہن کے نکلنا ہے بانے کے دیجئے آپ نے یہ چلان اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کی کب تک مدت ہے کہ آپ چیک کر کے اس کو جانے دیں گے اچھا پھلا کیا چکا رہا ہے ریزن یہ ہے کہ ایک وائلیٹر ہے اگر وہ سیم وائلیشن ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کو ہر وارڈن جو ہے نا وہ بلائش کر رہا ہے کہ نہیں یار سے اسا چلان ہو گیا مسحال کے طور پر کیا کہ ہلمٹ کا چلان ہے اور دوزہ کا فائن لے کے وہ پیچھے سے آیا میں نے آگے روک لیا اب مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں بھی اس کا دوزہ کا چلان کر رہا کوئی کہ اس کا ہو گیا ہے اب وہ جب تک مزرے مقصود اپنے گھر اپنے آفیس اپنے دفتر یا جہاں بھی وہ جانا چاہ رہا ہے تو جب تک جاتا نہیں ہے تو ایتھینٹک لینا مجھے چلان دوبارہ آپ کا انتہان ہی ہے باقی اگر موبائل فون استعمال کر رہا ہے وہ سنگلر جم کر رہا ہے وہ کوئی اور وائلیشن کر رہا ہے اس پر موقع بھی چلان کر سکتے ہیں کوئیشو نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں ناظرین کو اب یہ بتائیں کہ ابھی یہ بھائی کا چلان ہوا ہے آج کی تاریخ میں آج اگر آج کی تاریخ میں ہوا تو پھر آج کی تاریخ میں ان کو لینینسی دی جائے گی ہاں آج کی تاریخ یہ ہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں جب چلان اس کا ہو گیا تو اس کو اس کی گلتی کی سزا مل گئی ہے اس سے ہیلمنڈی پہنے تھا دو دا کا فائن اس کا ہو گیا اب وہ جب تک گھر نہیں پہنچتا تو جتے بھی میرے تفیق وارڈر سہبان ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ لے نیکس تاریخ چینج ہو دے گی اور یہ باہر آئے گا تو ہم اس کو پھر روکیں گے اور پھر نیکسٹ ویر نیکس ڈی ویر نیکس ڈی ہم اس کو پھر چلان دیں گے اگر وہ سیم ویلیشن ریپیٹ کرتا ہے مثال کے طور پر ہیلمنڈ نہیں پہنٹا ہم پھر اس کو ویلیشن پہ چلان دوٹ ہوں ہاں تراندین آپ نے گفتگو سنی علی قبر صاحب کی وارڈن ہے ٹریفک وارڈن ہے اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ شہریوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ ہم چلان جو ہے وہ آپ میں کس وجہ سے کر رہے ہیں اور یہ بتایا گیا کہ اب شہریوں کو جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب نو بحث اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا صرف دو ہزار کا چلان چلے گا تو پروگرام اوام سویشل میں میں نے آج آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا کہ شہر اللہور میں حکومت کے اقدام کے بعد اور عدالتی حکم کے بعد شہریوں کو دو ہزار کا چلان جب کیا گیا تو پھر ان کے کیا تاثرات تھے اور ان کا کیا رد عمل تھا تو اسی کے ساتھ اجازت جاؤں گا اپنے کیمرمین عطف علیہیرہ کے ساتھ دیکھتے رہے گا اوام سویشل